گیلنٹ اسپات کے چیرمین سی پی اگروال نے کہا گیلنٹ نے گورکپور میں دو ہزار چھے سے ایک ہزار پانچ سو کروڑ سے زیادہ کا نویش کیا ہے اور اس میں آدھے سے بھی زیادہ نویش یوگی سرکار میں کیا گیا ہے آج ہم ادیوگک اکائیوں کو ایک ہزار تین سو کروڑ کی راشی جی ایسٹی پرتیپورتی کے روپ میں دی جا رہی ہے اور یہ اس لیے سمبھب ہو سکا ہے کہ ہم ادیوگ چلا سکیں اتر پردیش میں شاسن اور پرشاسن میں ایمانداری اور پاردرشتہ کا جو واتاورن سمبھب ہو سکا ہے وہ مکہ منتری یوگی کی درڑ اچھا شکتی کا پرنام ہے پہلے کی سرکاروں میں جب بھی کسی سمسیا کی چرچہ ہوتی تھی تو یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے لیکن اب اس میں ایک شبد کیوں جڑ گیا ہے اس کیوں ماتر نے پورے نرنے کی پرکریہ کو ہی بدل دیا ہے یہاں کہنے میں کوئی گریز نہیں کہ اویوادت روپ سے جو انودان اپلبد ہو پایا ہے وہ 2017 کی پولیسی کے تحت ملا ہے سبھی ادیمیوں کو آگرہ کروں گا کہ آپ اتر پردیش آئیے اور یہاں ادیوگ لگائیے یوگی جی کی سرکار آج کروڑوں روپے ہم کو دے کر بھیج رہی ہے اتر پردیش سرکار جتنا بھی پیسہ دے گی اس کا دس گناہ ہم اتر پردیش میں نویش کریں گے یہاں ہمارا کمیٹمنٹ ہے گیلینڈ نے گورکپور میں 2006 سے اب تک لگ بک پندرہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کا نیوش کیا ہے اور اس میں آدھے سے بھی زیادہ نیوش پوجی یوگی جی کی سرکار آنے کے بات سمبھو ہو سکا ہے آج ہم ادیوگی کائیوں کو لگ بک تیرہ سو کروڑ روپے کی راش جی اشتی پرتیپورت کے روپ میں دی جا رہی ہے اور یہ اس لئے سمبھو ہو سکا کہ ہم ادیوگ چلا سکے ادیوگ ہم اس لئے چلا سکے کہ یہاں کانون بیوستہ کی جو استطیتی پیشلے سات سالوں میں سدین ہوئی ہے جیرو ٹالرینس کی استطیتی ہوئی ہے اس کے قارن ہی یہ سمبھو ہو سکا ہے شاشن پرشاشن میں یہ مانداری اور پارداشتیتہ کا جو واتاوران سرجیت ہوا ہے یہ ہمارے پوجی مہارا جی کی دن اکشا سکتی کا ہی پریڈام ہے آپ اوگت ہی ہیں کہ بیگت تین سروکھنوں سے ہمارے پوجی مہارا جی کو دیش کا سروششت مکہ منتری مانا گیا ہے اور یہ ایسے ہی سمبھو نہیں ہو پاتا ہے یہ ایسے ہی سمبھو نہیں ہو پاتا ہے اس کے لئے راجنیتیگ ویوستہ میں بہت سارے پرتیرودھوں کا سامنا سنگھرس اور ویکتیگت درن نشہ سے کاری کرنا پڑتا ہے جس کے قارن آپ سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے ویرودھی بھی اتپن ہو جاتے ہیں گورکپور کا ہونے کے ناتے میں پوجی مہارا جی کے ان گھڑوں سے کافی لمبے سمیے سے پرچیت ہوں اور ان کی درن نشہتہ ہی ان کی صدیو پہچان رہی ہے ہم سب کو ان کا آشیرواد ملتا رہے اور اب تک چلی آ رہی پردیس میں جڑتا کی ویوستہ کو سماپ کرنے میں جو کچھ بھی کارشیش رہ گیا ہے وہ ابھی پورا ہو سکے اور اتر پردیس کو سروسیشٹ نیویش رستل بنانے کا جو مہارا جی کا اویان ہے وہ سپل ہو سکے ایک بات اور اس موقع پہ کہنا پڑے گا جہاں تیرہ سو کرو روپے کا انودان بھی تریت ہو رہا ہے آج ہی میں نے پڑھا کچھ سرکانیں اپنے منتری اور مکھے منتری کا بھیتن تک نہیں دے پا رہی ہیں ایسے میں تیرہ سو کرو روپے کانودان بھیتریت کرنا یہ پوڑی یوگی جی کے سرکار کی بس کی ہی بات رہی ہے ہمارے عدیوگی وکاس منتری شین اندی جی تو ہمارے ادیمی ورک سے ہی آتے ہیں اتا ادیمیوں کی سمشیاں سے بھلی بات ہی پرچت ہے اور ہمیں آشا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہوں میں ان کے دورہ جو سمبھو کارے ہیں وہ کیا جاتا ہے شری منوچ کمار سنگھ جی ایک طورت و سکاراتنگ نیڑیں اپنی جمعیداری کے ساتھ لینے والے عدیکاری ہیں ان کے آنے کے بعد بیروکریسی کی کارے پڑھنالی میں ایک بڑے بدلاؤ کی شروعات ہوئی ہے پورو میں سامانے تے کسی بھی سمشیاں کی چرچہ کرنے پر یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اب اس میں ایک شبد کیوں جڑ گیا ہے مکش سچی مہدہ ہر سمشیا کو اس جسی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور اس کیوں ماتر نے پوری نیڑے کی پرکریہ کو ہی بدل دیا ہے کیونکہ سکاراتنگ جسٹکون اور پرکڑ میں تک جانے کے کاران بہت سی لمبی سمشیاں کا سمادھان ہو سکا ہے جس میں سے سیمسنگ کی بھی ایک سمشیاں رہی ہے جس کا جکر پورو میں ہوا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورو میں بیتی انودان اپلت کراتے سمیں بیبھاگوں کا مت ہوتا تھا کہ یا تو انودان دینا ہی نہ پڑے یا کم سے کم دینا پڑے ورطمان میں مکھی سچی مہدہ کے نیترت میں اس سوچ میں تتھا عدیوگی بیکاس بیبھاگ کی کارے پڑھنالی میں بڑا پرورتن آیا ہے جس میں پرمک سچی عدیوگی بیکاس سری انیل کمار ساگر سچیو سری ابھیشیک پرکاس ایم ڈی پک اپ پیوش ورمہ جی تتا ہمارے انویسٹ یو پی کے بہت ہی سکریے ایڈیشنل سیو پرتمیش جی کا مہتوپون یوگدان ہے پوڑی مہراج جی سرکار دورہ گھوشی تانودان وہ ان سویدھاؤں کو اپلت کرائے جانے کی پرکریہ میں جیسا کی ہمارے پور وقتاؤں نے کہا ہے بہت سدھار ہوا ہے ہم ان راجیوں کی تلنا میں بہت آگے ہیں لیکن میرا ایماننا ہے کہ ابھی اس میں اور سدھار کی گنجائش ہے میرا آگرہ ہوگا کہ مکش سچی مہدہ پردیش کی لابارتی کائیوں کے ساتھ ایک فیجیکل بیٹھک کر اس سمبھاؤنہ کا اور پڑکھڑ کریں میرا یہ بھی سجاؤ ہوگا کہ پردیش استری ادیوگ بندو کی 83 کنترال پر نیمیت بیٹھک ہو اور اس کی ادھیکشتہ مکش سچی مہدہ کریں اور سمیہ سمیہ پر سمبھاؤ ہو سکے تو آپ بھی کریں ان سب کے ساتھ میں یہ کہنے میں مجھے کوئی گریج نہیں ہے کہ 2006 کے وہ دیوگی پالسی کے تحت میں نے یکائی لگائی 2012 کے تحت بھی ایکسپنشن کیا 2017 کے تحت بھی کیا لیکن او بیباتی تروپ سے جو انودان مجھے اکلپد ہو پایا ہے وہ کیول 2017 کی پالسی کے تحتی ہو پایا ہے اس سے یہ نشجت ہے کہ ورطمان سرکار اور اس کے دوارہ بنائی گئی نیتیاں اسپشت ہیں ان کو ایک کارے کرنے کے لیے پورا بیبھاگ مکش منتری جی کے نیترت میں کاریرت ہے اور بہت ہی سکاراتنک سوچ کے ساتھ کر رہا ہے میں اس سبا کے مادیم سے دیش کے سبھی ادھیمیوں کا آوان کروں گا کہ جیسا ہمارے مکش سچی مہدہ نے کہا آپ اتر پردیس آئیے اور اگر آپ نے اتر پردیس نہیں دیکھا تو بھارت ورس میں کچھ بھی نہیں دیکھا ایک بار یہاں ادھیمی لگائیے اور یہاں کی جو سکاراتنک سوچ ہے سہیوگ آتنک سوچ ہے اس کا لاغ اٹھائیے ان سب کے ساتھ میں آپ سب کا ابھار بیک کرتا ہوں کہ مجھے اپنی بھاوناوں کو بیک کرنے کا اپنے اثر دیا اور اس بات کے لئے وشید دھنیباد دیتا ہوں کہ یوگی جی کی سرکار آج کروڑوں روپیہ دے کے ہم لوگوں کو بھیج رہی ہے ہم چاہیں گے کہ ایسے کارکرم اتنے لمبے انترال پر نہ ہو کر کے ہر تین مہینے پر آیوجیت ہوتے رہیں ہم لوگ کروڑوں روپیہ کا چیک اور آٹی جیس لے کے یہاں سے جاتے رہیں اس پلیٹ فارم کے مادھیم سے میں سارجنک روپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اتر پردیش سرکار جتنا بھی پیسہ دے گی اس کا دس گنا کر کے اس پردیش میں ہم نبیش کریں گے یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے میں اتر پردیش کا ہی رہنے والا ہوں اتر پردیش کے وکاس سے جو آتنک پرسندتہ مجھے ہوگی اس کا مجھے جو آنند ہوگا اس کو میں شبدوں میں وقت نہیں کر سکتا بہت بہت دھنیوات بہت بہت آباد thank you